دنیا کے تھنڈے ترین مقام سیبریا سے لاکھوں کی تعداد میں معصوم پرندہ کونج ہر سال پاکستان کے مہمان بنتے ہیں پاکستان کی جھیلیں اور دریائی علاقے ان کا ٹھکانہ ہوتے ہیں کونج کو پاکستان پہنچنے کے لیے چار ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا ہے ان معصوم پرندوں کی من پسند خوراک مچھلی اور سر سبز گھاس ہوتی ہے جب دریاؤں میں پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ مہمان پرندے پاکستان سے نقل مکانی کر جاتے ہیں کونج ایک خوبصورت اور شرمیلہ پرندہ ہے ہجرت کے دوران کونجیں ایک خوبصورت کتار میں سفر کرتی ہے کونج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یاداشت کمزور ہوتی ہے ماہیے اور شہری میں بھی کونج کا تذکرہ کیا جاتا ہے کونج ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کرتی اگر دوران سفر ایک کونج جدا ہو جائے تو دوسری کونج صدمہ برداشت نہیں کر سکتی عجیب بات یہ ہے کہ جب آسمان پر کونج کی کتاریں نظر آتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے زور زور سے آوازیں دے کر کہتے ہیں کونج سخی سرور کا چکر لگا کر جاؤ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بچوں کے کہنے پر وہ کتار میں سخی سرور کا چکر لگاتی ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟